ہوسی بچوں کو قلم کی جگہ بندوق کا درس یمن میں منتخب حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے ایران نواز ہوسی باغیوں نے کمسن بچوں کو قلم چھوڑ کر بندوق تھامنے کی جانب راگب کرنے کا عملی آغاز شروع کر دیا ہے کھیل کود اور پڑھائی کی عمر کے بچوں کو اسلے کی تربیت دے کر انہیں محاذوں پر بھیجا جا رہا ہے یمن میں ایرانی ایمہ پر مسلح بغاوت کرنے والے ہوسیوں کا ساتھ نہ دینے پر ہوسی قبیلے کے بچوں کو گھروں اور سکونوں سے بھی اغوا کیا گیا اور انہیں جنگی محاذوں پر جھونک دیا گیا حال ہی میں ایک ہوسی وزیر نے ایسا متنازہ بیان جاری کیا ہے کہ جس سے ہوسیوں کی سفاکیت اور بچوں کو جنگ کا اندھن بنانے کی ذہنیت واضح ہوتی ہے سناہ میں ہوسی باغیوں کی خودساختہ حکومت میں نوجوانوں اور کھیلوں کے وزیر حسن زید کی جانب سے سکول کے طلبہ کو لڑائی کے محاذوں پر بھیجنے سے متعلق مطالبے پر یمنی حلقوں کی طرف سے شدید مزمت کا سلسلہ جاری ہے غیر ملکی میڈیا نے بھی حسن زید کے بیان کو نمائی طور پر اجاگر کیا ہے مبسرین کا کہنا ہے کہ اس مطالبے نے بچوں کی بھرتی کو بڑھانے اور انہیں محاذوں پر جھونک دینے سے متعلق ہوسیوں کے دشتگردانہ ارادوں کو بنقاب کر دیا ہے ایران نواز ہوسی باغیوں کی حکومت میں نوجوانوں اور کھیل کے وزیر کو اس حقیقت کا ادراک نہیں تھا کہ سکول کے بچوں کے استحصال سے متعلق ان کی تجویز کو عالمی اخبارات اور میڈیا کی توجہ حاصل ہو جائے گی ہوسی وزیر کے اس بیان سے نہ صرف دنیا بھر میں تشویش کا اظہار کیا گیا بلکہ عالمی میڈیا نے بھی اس حوالے سے ہوسی باغیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے معروف پر تانوی اخبار دیگارڈین نے اس خبر پر شدید اور غزبناک رد عمل کا بھی ذکر کیا ہے دیگارڈین کے تفسرہ نگار نے اخبار کی جانب سے شائع ایک رد عمل میں تجویز پیش کی ہے کہ طلبہ کو ان کے سکولوں میں رہنے دیا جائے اور وزراء اور ان کے محافظین کو محاذوں پر بھیجا جائے تاکہ انہیں کامیابی حاصل ہونے کے ساتھ ایک تابناک مستقبل کی زمانت بھی حاصل ہو یمن کے حالات پر نظر رکھنے والے حلقوں کا کہنا ہے کہ ہوسی وزیر حسن زید کی جانب سے بچوں کی بھرتی اور ان کو لڑائی کے محاذوں پر بھیجنے کی تجویز درحقیقت ہوسی ملیشیا کی ہاتھوں یمن کا مستقبل تباہ کرنے کی کوششوں کی ایک کڑی ہے ہوسی وزیر کے اس بیان سے قبل ایک ریپورٹ میں دو سو سے زائد ہوسی بچوں کی جان گوانے کی اطلاع تھی ایسے بچے جو کمسن تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں ورغلا کر یا اغوا کر کے محاذوں پر بھیج دیا گیا اور وہ بچے وہاں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بھیٹھے یمنی باغیوں نے کمسن بچوں اور خواتین کے معاملے میں عراقی شیعہ دہشتگرد تنظیم الہاشدو شعبی کی پالیسی کو اختیار کیا ہے بچوں کو گوریلا ٹریننگ دے کر اپنے سپاہیوں کی افرادی قوت بچائی جاتی ہے اور ان کم عمر بچوں کو دھکیل دیا جاتا ہے ہوسی باغیوں کو سعودی عرب پر حملے اور ہرمین شریفین پر قبضے کے خواب دکھا کر ایران ان کی نسلیں تباہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران کے خواہش پر ہوسیوں کی نئی نسل غور و فکر سے آری ہو اور جنگ و جدل میں پڑ جائے تاکہ یمن کے اندرونی حالات خراب ہوں اور ایران بلواستہ یا بلاواستہ یمن کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد ہرمین شریفین پر اپنے قبضے کا گھناؤنا خواب مکمل کر سکے عالم اسلام کو ایران کی بھیانک اور اسلام دشمن پالیسی کو سمجھنے اور بروقت اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے بسورت دیگر شام و عراق کی صورتحال سب کے سامنے ہے ایران نے شیعت اور ولایت فقیح کے نام پر خلیج اور مشرق بستہ میں دہشتگردی، ارقاباریت اور نفرت کا جو بیج بویا ہے وہ عالم اسلام اور انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے ایمان کی کرن ہدایت کی جمع ویسال اردو